ادین مائی لائف میں خوش آمدید ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ایسی کریم جو کہ اب ونٹر شروع ہو رہا ہے تو اس کے لئے بہت ہی افیکٹیو ہے اور ایسے انگریڈینٹ سے بنی ہیں جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی بہت ہی اچھا ہے اس کریم بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہئے ہیں سب سے پہلے ہم نے 3 ٹیبل اسپون ایلو ویرا لیا ہے میں نے بلکل فریش اپنے گھر سے ایلو ویرا لیا ہے ورنہ کریم بھی جو بزار میں ملتی ہے وہ لے سکتے لیکن میں پریفر کروں گی کہ آپ اپنے گھر سے یا کہیں سے اپنے فرینڈ کے ہاں سے بھی اگر ایلو ویرا ملے تو اس سے لے سکتے اس کا ریزلٹ ہے وہ آپ کے جو آرٹیفیشل کریمز ہوتے ہیں ایلو ویرا جیل کی اس میں نہیں آپ کو ملے گا اس کو اچھی طریقے سے میں نے تھوڑا سا بلینڈ کر لیا تھا اس کے لئے ہینڈ بیٹر سے وہ اتنی اچھی طریقے سے مکس نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیبل اسپون ہی کوکونٹ آئل لیا تھا یہ بھی ایک بہت ہی اچھا مویسٹرائزر ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں اور ایک بلکل ٹیبل اسپون لیول میں نے اس کے اندر ایلو ویرا جیل میں شامل کر لیا تھا اور اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے اس کے علاوہ جو چیز ہم نے تھرڈ ڈالی تھی وہ ہم نے بادام کا تیل تھا ایک ٹیبل اسپون ہم نے بادام کا تیل لے کے وہ شامل کیا تھا جو کہ سردیوں کے لیے تو بہت ہی افیکٹیو ہے آپ کا بادام کا تیل اور آپ لوگ گلیسرین بھی لے سکتے ہیں میں نے گلیسرین کی جگہ یہاں پہ ہمارے جو پیٹرولیوم جیلی ہوتی ہے وہ لیا تھا ہی ویزلین جو ہے تو وہ آپ شامل کر لیں اور اگر آپ کے پاس گلیسرین ہے تو وہ بھی آپ ایک ٹیبل اسپون ہی شامل کریں گے اس سے زیادہ مت لیجے گا چونکہ یہ بہت ہی تھیک ہوتی ہے تو یہ ہمارے پورس کو بلوک کرتی ہے تو بس اتنا ہی اسکندر کافی ہوتی ہے اب اسکندر جو چیز ہمارے ٹونر کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ روز ووٹر ہے ہم نے دو ٹیبل اسپون روز ووٹر کا اسکندر شامل کیا تھا اور آپ کو ان سب چیزوں کو ملا کے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور یہ آپ کے ایک بہت ہی اچھی افیکٹیو کریم بن جائے گی اور اس کو آپ کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ لیں پلاس کی بوٹل ہو تو زیادہ اچھا ہے اس کے اندر آپ کا یہ بہار یہ والی کریم رہ سکتی ہے اور پندرہ بیس دن تک یہ کریم آپ کے لیے بہت ہی افیکٹیو آپ کے سکن کے اوپر چونکہ اس کے اندر اتنے نیچرل انگریڈینٹس ہیں تو وہ آپ کے سکن پہ بہت ہی اچھا اثر ڈالے گی اور آپ کو جو اتنی ڈرائنس ہوتی ہے اس لیے کہ آج کل سردیوں کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے چونکہ ائر ڈرائی ہوتی ہے مویسٹر اس کے اندر کم ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ہمیں اپنی سکن کو ہائیڈریٹیو رکھنے کے لیے کوئی بھی ایسی ونٹر کریم لگا لیں تو بہت اچھا رہتا ہے اس کے لیے ایک دو ٹپس میں آپ کو اور دینا پسند کروں گے اگر آپ لوگ کوئی بھی یہ والی کریم لگا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی سکن تھوڑی سی جیسے اپنے ہاتھ یا موت ہویا ہے اس کے بعد اگر آپ لگائیں تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے لیکن ونٹر میں کسی بھی سوپ کا استعمال جو ہے وہ بھی کم کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے سکن کو بہت زیادہ ڈرائے کرتی ہے اس کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ دودھ اور تھوڑی سی ہلدی دال کے اگر موت ہو لیں تو وہ کسی بھی سابون کے لیے آلٹرنیٹیو کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پانی سے جب آپ کی سکن اس کا بہت ہی اچھا سوفٹ آپ کی سکن کو کرے گی اور ہائیڈریٹڈ رکھے گی اور مویسٹرائز بھی رکھے گی اگر آپ کو میری ریمیڈیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ